بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی روزے رکھیں اپنے شہر کی اطاعت کریں اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کریں پھر جنت کی جس دروازے سے چاہیں یہ عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں سبحان اللہ کس قدر خوبصورت حدیث ہیں یہ اور کتنا خوبصورت ہیں اس کا انام کہ اگر ہم اسے ان پر عمل کریں تو جنت کی مستحقین میں شامل ہو جائیں اور جنت کی جس دروازے سے چاہیں شامل ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کے ایک خوبصورت سمر فلاور کی طرف یعنی سمر فلاور ایک ایسا سمر فلاور پلانٹ جو بہت ہارڈی ہیں بہت سخجان ہیں اور بگنرز کے لیے یعنی نئے گارڈنگ گارڈنرز کے لیے بہت زیادہ یہ سوٹیبل ہے مطلب وہ اس کے زیادہ کیر نہیں کر سکتے اس کو تائم نہیں دے سکتے تو وہ اپنے گارڈن میں اس پلان کو شامل کریں میں بات کر رہی ہوں میکسیکن پیٹونیا کی میکسیکن پیٹونیا میں بہت سی ورائیٹیز ہوتی ہیں میں نے دو ورائیٹی لگائی ہیں اور دو ورائیٹی کٹنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریزلٹ کے ساتھ تو آپ میرے ساتھ ضرور بنی رہیے اور میرے بیٹی کو آخر تک دیکھئیے دونوں کٹنگز موجود ہیں دو کٹنگز دونوں ہی ایک وائل پیٹونیا ہے اور ایک میکسیکن پیٹونیا ہے ویسے تو دونوں وائل کہلاتے ہیں لیکن یہ جو پیٹونیا ہے یہ میکسیکن پیٹونیا اس میں لمبے ورائیٹی ہے اس میں ڈرو فرائیٹی بھی آتی ہے اور یہ دوسرا ہے یہ وائل پیٹونیا بھی کہلاتا ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے رولیا چوپٹوسا مطلب ایک ہی فیملی سے دونوں جو پلانٹ سے تعلق رکھتے ہیں مگر اس میں تھوڑا بہت فرق ہیں فرق کیا ہے کہ صرف پتیں اس کے پتے تھوڑے چورے ہوتے ہیں اس کے پتے لمبے tones لیکن دوسرا دوسرا ان دونوں میں سیم کلر کے فلاورز آتے ہیں اور سیم شیپ کی ہی بیل شیپ ٹائپ جو فلاورز ہوتے ہیں وہ ان دونوں میں آتے ہیں اور دونوں کی خوبصوری جو فلاور آتے ہیں تو دیکھنے والی ہوتی ہیں بہت اچھے یہ پلانٹ ہے میں نے اس کی پانی میں بھی پروپیگیشن کیا ہے اور نکتی میں بھی چلی ہیں ان دونوں کٹنگز میں نے کچھ دن ایک مہینہ پہلی لگائی تھی اور ایک مہینہ کے بعد کا بھی ریزلٹ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو دیکھ لیجئے یہ میں نے جو کٹنگز ہیں ان دونوں کی کٹنگز دو میں نے پانی میں لگائی ہیں اور یہ رولیا اور ٹیوپروزا کی کٹنگ میں نے مٹی میں دو لگائی ہیں جب کہ لکسکن پیٹونیا کی کٹنگز میں نے مٹی میں چار لگائی ہیں اور پانی میں میں نے اس کی دو کٹنگز لگائی گئے اور الحمدللہ مجھے ریزلٹ ان دونوں کی بہت اچھے ملے ہیں اور یہ دونوں کٹنگز جو میں نے لگائیں دونوں پلانٹس کی کٹنگز انہوں الحمدللہ سکسیسفل رہی ہیں تو وارٹر پروپوگیشن جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں یعنی سوائل پروپوگیشن اور وارٹر پروپوگیشن مجھے دونوں میں الحمدللہ بہت اچھی کامیابی ملی ہیں اور یہ ایک مہینے کے بعد کا ریزلٹ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہی ہیں تو دیکھ لیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اس کے فلاور ہے اور کتنا اچھا یہ گروہ کر گیا ہے یہ کٹنگ میری بہت زیادہ کامیابی ہوئی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جب میں اس کٹنگ کو اپنے بیٹے کے سکول گئی تھی وہاں سے میں لے کر آئے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے خوبصورت اس کے فلاور ہے کاش کے کٹنگ لگ جائے لیکن جب میں اس کو لے کر آئی یقین کریں کہ اس مہینے کے دوران میں یہ اتنی آسانی سے گروہ بھی ہو گئی ہے اور اس کے فلاورز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب کھلتے ہیں فلاورز اس میں برڈز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں فلاورز کھلتے رہتے ہیں یہ گرمیوں کا پلانٹ کہلاتا ہے اور یہ گرمیوں کو یعنی کہ اس کو سمر میکسیکن پیٹونیا بھی کہتے ہیں اور یہ دونوں جو پیٹونیا جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پوری گرمیوں میں آپ کو فلاورز دیتے رہیں گے اور جیسے ہی ونٹر شروع ہوگا تو اس میں اس کی ہریالی تو برکر آ رہے گی مگر اس کے فلاور جو آنا ہے وہ کم ہو جائیں گے لیکن اس کی جگہ ایک اور پلانٹ نہیں لیتا ہے یعنی ونٹر کے جو پیٹونیا ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں رب اللہ تعالیٰ نے گرمیوں کی بھی کمی کو پورا کر دیا سردیوں کی طلق برائیٹی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور گرمیوں کی جو یہ برائیٹی میکسیکن پیٹونیا اور وائل پیٹونیا یہ دونوں جو پیٹونیا ہیں یہ گرمی کے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہے نا کامیاب اچھا ہے نا میرے تو بہت خوش ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنے خوشی شیئر کر رہی ہوں یہ جو میکسیکن پیٹونیا ہے یہ آپ کے سامنے جو پلانٹ ہے یہ اس کی لمبی ورائیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبی لمبی اس میں دروف ورائیٹی آتی ہے یعنی کہ چھوٹے کت کا اس میں بھی مختلف کلرز کے فلاورز آتے ہیں یہ تو میرے پاس پرپل ورائیٹی ہے میرے پاس دروف ورائیٹی میں پنگ پلانٹ بھی رکھا ہوا ہے پنگ فلاورز کا جو دروفت ہیں تو دروف ورائیٹی میں اس میں وائٹ ہوتا ہے اور پنگ ہوتا ہے اور یہ جو تول ہیں اس میں آتا ہے پرپل دروف میں بھی پرپل آتا ہے اس کی تیر چار وائٹیز ہوتی ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی تو دیکھئے اتنا اچھا اور خوبصورت لگ رہا ہے یہ بیسٹ ہنگن پلانٹر کے لئے میں اس کے ہنگن پلانٹر اس کا میں بناؤں گی اور اس کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ تو میرے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اس پلانٹ کو انجوائی کریں اور کمی باکس میں ضرور مجھے بتائیں تو اللہ حافظ ہیپے گارڈنیو